بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیر تشریق کے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیر تشریق کے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا جیسا کہ یہ مسائل آپ کو بدائیو سنائی میں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو ستانوے پہ اور بحر الرائق میں جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو چھ سٹھ ہے البحر الرائق میں اور فتاوہ ہندیا میں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو باون پہ مسائل ملیں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں تکبیر تشریق کب سے پڑھنا ہے کب تک پڑھنا ہے کن لوگوں کے لئے پڑھنا ضروری ہے یہ مسائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پڑھنا کیا ہے سب سے پہلے وہ الفاظ یاد کر لیں مختصر ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہاں پر کچھ حضرات غلطی کر دیتے ہیں کیسے میں بتا رہا ہوں پھر سے دیکھیں پڑھ کے تاکہ غلطی آپ کو پتا چلے کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں پڑھیں تو صحیح پڑھیں کیا ہے وہ پھر سے دیکھیں میں کس طرح بتاؤں گا آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر سروع میں دونوں اللہ اللہ ہے اللہ الالیف سے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں پر اب اللہ نہیں ہے واللہ ہے واہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ الحمد واللہ اکبر کے بعد واللہ واع کے بعد پھر ہے اللہ اکبر پھر علیف سے ہے اللہ اکبر بہت باریک ہے میری بات کو پھر سے سنیے گا تاں آپ سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے تو تو یہ ایک تکبیر تشریخ ہے اب اس کے وہ جو پڑھنے کا وقت ہے یہ کن لوگوں کے لئے ضرور ہے وہ پہلے سمجھ لیں ان لوگوں کے لئے ضروری ہے جو مرد ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے بالک ہونا چاہیے بالکہ ہونا چاہیے جو مرد ہیں ان کے لیے بھی ہیں جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسافر ہیں سفر پہ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے اور جو مقیم ہیں مقیم ہیں گھر پہ موجود ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے اور جو مقتدی ہیں امام کے پیچھے پڑھنے والے ان کے لیے بھی ضروری ہے اور جو امام ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے واجب ہے پڑھنا چپچا پڑھ لیتے ہیں عورتوں کے لیے چپچا پڑھنا ہے اگر عورت پڑھ رہی ہے اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے اگر وہ پڑھ رہی ہے تو آہستہ پڑھے گی خاموسی کے ساتھ زیادہ زور نہیں بس جس طرح آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں آدمی ایسے آہستہ پڑھے اور اگر مرد پڑھ رہا ہے تو ذرا بلند آواز سے پڑھے چاہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہو چاہے مقتدی ہو چاہے وہ امام ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو مسافر ہو مقیم ہو پھر بھی اس کے لیے بلند آواز سے پڑھنا آئے اور بلند آواز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلکل مسجد میں شور کرنے لگیں زور زور سے چلانے لگیں یہ مطلب نہیں ہے بس ذرا سے اونچی آواز میں پڑھیں یہ کوتہ ہی آج کل ہو رہی ہے آج کل یہ ایسی غلطی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ پڑھ لیتے ہیں اب بتانی ان کو یاد نہیں ہے یا پھر پڑھتے بھی نہیں ہیں یا پھر زمانی لہ دیتے ہیں خدا جانے کیا ہوتا ہے لیکن زور سے پڑھنا چاہیے ان کو لیکن یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے مسئلہ الگ میں نے بتا دیا ہے اب اس کے بعد یہ سمجھیں کب سے کب تک پڑھیں گے اب پڑھنے کا جو وقت ہے وہ نوی ذلحجہ یعنی ذلحجہ کی جو نو تاریخ ہے اس کی فجر کی نماز سے نماز فجر سے پڑھنا شروع کریں گے فجر کی نماز کے بعد سے پڑھیں گے اب کون کون سی نماز ہر نماز نہیں بلکہ جو فرض نماز ہیں انہی نماز کے بعد پڑھنی ہے یہ بھی مسئلہ ضروری ہے جو فرض نماز ہیں فرائز کے بعد ہی پڑھیں گے سنت نماز کے بعد نہیں پڑھنی ہے اور اسی طرح ابھی بہت سارے مسائلہ انساء اللہ آ جائیں گے سارے تو فرض نماز کے بعد پڑھیں گے سنت نماز کے بعد نہیں ہے اور اسی طرح ہوئی ترے نماز کے بعد نہیں ہے فرائض کے بعد ہیں جہاں تک عید کی نماز کے بعد یعنی بقرعید کی قربانی کی جو عید الازحہ کی نماز ہے اس کے بعد کا مسئلہ ہے ایک الگ مستقل ویڈیو میں آئے گی انشاءاللہ تو بہر کیف بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد پڑھیں گے اور نو دلحجہ کی فجر کی نماز سے شروع کریں گے کب تک پڑھیں گے تیرہ دلحجہ کی عصر کی نماز تک جو تیرہ دلحجہ یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے شروع کر دیں گے فجر کی نماز سے اور بقرعید ختم ہو جاتی ہے بارہ تاریخ میں اور کب تک پڑھیں گے تیرہ تاریخ تک بقرعید کے ایک دن بعد تک پڑھیں گے اور وہ عصر کی نماز تک پڑھیں گے یعنی عصر کی نماز میں پڑھیں گے اس کے بعد اب مغرب کی نماز میں نہیں پڑھیں گے مسئلہ بہت باریک ہے نئے سمجھ پائیں تو پھر سے سنیے گا غلط مت سمجھئے گا لمبی تفصیل ہو گئی ہے جرام لیکن مختصر الفاظ میں میں نے بہت سارے مسائل یہاں رکھے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے مسائل اور بھی ہیں انہی تکبیر تشریف کے مطالق بہرکیف اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں